اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے صرف موجود ہے فیصل کامران ڈی آئی جی آپریشن آپ کے وقت کا بہر شکریہ فیصل کامران صاحب جس طرح سے صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں سبح سے ہی اور ابھی کافی کشیدہ ہوتی بھی دکھائی دی صورتحال کیایسے اس کو ریپٹنگ یہ حکمت عملی کیا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے دیکھیں ہماری اس کے اندر طریقہ کار یہ ہے میکسوم دیشوینٹ کا مظاہرہ کرے گی پولیس ہاں ان کی طرح سے پتھراؤ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو بالکل اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا جو کانونی ہے تو ابھی انہوں نے پتھراؤ کیا ہم نے اس کو ریپیل کرنے کے لئے اس ان کے حملے کو جو وہ گیٹ سے اندر آسل ہونا چاہتے ہیں اندر آ کے آئی کورٹ کے اندر جو جلاو گراو کرنا چاہتے ہیں اس سے روکنے کے لئے ان کو باہر پروٹیسٹ ان کا رائٹ ہے یہ باہر کر سکتے ہیں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا سکتے ہیں اندر آ کے یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی انٹی رائٹ کی فورس وہاں پہ موجود ہے ہمارے آفسرز وہاں پہ موجود ہیں میں خود یہاں پہ کھڑا ہوں تو انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے نفتیں گے لاہور پولیس نے ایسی بڑی سیچوئیشنز مینج کی ہیں فیصل کامران صاحب آپ سے مذاکرات بھی کئے گئے وہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے کیا ہوئے ان مذاکرات کے در مذاکرات یہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ اس کو اسی طرح سے حل ہونا ہے اس سے ان سے بات بھی کر رہے ہیں اور آپ کوشش ہوگی کہ اس کو بیسولی ریزولٹ کر لیں خرابی نہ ہوگئے اچھے فیصل کامران صاحب کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے نہیں اس وقت تک کوئی وکلہ ہمارے پاس گرفتار نہیں اچھے ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں ایس اس پی موڈل ٹاؤن کی زخمی ہونے کی بھی وہ کہ کیسی طبیعت ہے ان کی اور مزید کوئی پولس کی نفری ایسی ہے جو کہ زخمی ہوئی ہے بکلہوں کے ایکشن سے بلکل ان کے پتھراؤں سے ہمارے ہی دو تین آفسر کو زخم آئے ہیں کچھ اور جو زیادہ جس کے سر پہ زیادہ وہ پتھر لگنے سے زیادہ جس کا بہت ہے وہ ہسپیٹل میں ہمارے ایسے جو نیو انارکلی ہے انسپیکٹر اس پر وہ ہسپیٹل میں ہے اس وقت اور اس کے ساتھ ایک آنسٹیبر باقی جو ہے یہ پتھراؤں میں جو چیزیں ہوئیں وہ اس میں سارے جوانے سے کھڑے ہیں فیصل کامرل صاحب آپ وظاہر تو بڑے پر امید لگ رہے ہیں لیکن جو حالات ہیں وہاں پر وہ اوور کنٹرول نظر آ رہے ہیں آپ نے کنٹرول کیے حالات کو بھی لیکن اس کی پوری سٹریٹیجی کیا ہوگی اس کو کیسے منطقی انجام تک پہنچا جائے گا کیونکہ وکلہ تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے انشاءاللہ اس پر مذاکرات بھی چل رہے ہیں پر امید میں اس لیے ہم نے میکسیمم ریشنٹ کرنا ہے یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں ہماری طرف سے ان کے لیے کوئی خرابی نہیں ہوگی ہاں قانونی اگر کوئی طریقہ کار یہ نہیں استعمال کرتے جلاو گراؤ اور پتھراؤ والے طریقہ کار ہے اس کے اوپر جو قانون کے مطابق کاروائی ہے وہ کریں اچھا فیصل کامرل صاحب ساتھی جو ہمارے ساتھ موجود تھے صدر لاہور بار ایسوسیشن انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مذاکرات کی آرمے گرفتاریاں کی جاری ہیں ایسا کچھ عمل ہوا اس وقت تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی بڑا کلئر دوبارہ بتا رہا ہوں کوئی گرفتاری نہیں چھیک ہے فیصل کامرل صاحب یہ بھی بتائے گا کیا بھی حالات کیسے ہیں وہاں پر کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ ہوتے رہیں گے اور آپ کافی حد تک جو ہے وہ اس پر کانفیڈنس بھی نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی سیٹویشن کو ہینڈل کیا ہے بلکل مذاکرات بھی چلتے رہیں گے ہمارے پاس فورس بھی اچھی زیادہ میں ٹرینڈ فورس یہاں پر موجود ہے ہم اس کے لئے بلکل تیار بھی ہیں اور یہاں موجود ہیں انشاءاللہ اس کا حل نکل آئے گا بھی تھوڑے دیر سے چھیک ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل تھوڑی دیر تک نکل آئے گا یعنی سٹراتیجیز آپ نے بنائی ہوئے ہیں پلان اے پلان بی آپ کے ساتھ موجود ہیں بلکل ہم نے اس کی پوری پلاننگ کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ مکلا بھی اس ٹرینڈ کا مظاہرہ کریں گے مکلا سے ہماری بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ ان کی اپنی پولیس ہے اور جو خرابی کوئی انشاءاللہ یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے کوئی پتھراؤ و عدالتوں کا ایک تقدس ہے وہ کسی کا رہنا چاہیے لیکن کامران صاحب ہم نے تو دیکھا کہ خرابی ہوتی بھی بھی دکھائی دی اور ایردگیٹ جو لوگ ہیں نائرے وہ بھی ریگولر بیسنس میں وہاں سے گزر رہے ہیں وہ بھی اس کے ذات میں آئیں گے میں بلکل یہاں پہ کھڑا ہوں اس وقت ٹریفک بھی چال رہی ہے یہاں پہ ڈیورجنز بھی لگائی ہوئی ہیں تاکہ اس روڈ پہ لوڈ کم ہو لوگوں کو مشکلات نہ آئے وہ بھی مینج کیا ہوئے ہم نے اور دوسری بات یہ کہ ان کو اس مسئلے کو الٹیمیٹلی مذاکرات سے ہی حال ہونا ہے اس نے وہاں کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اندر جو آپ کہہ رہی ہیں سیچویشن میں کانفیٹنٹ اس لیے ہوں کہ جو ان کی کال ہے کہ ہم نے کوٹ کے اندر جا کے یہ جو ہائر کوٹس ہیں ادھر آ کے یہاں جلاو گراؤ کرنا ہے اس میں ہم ابھی تک بلکل سیکسیسفل ہیں ہم نے ان کو اندر آنے نہیں دیا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے گا فیصل صاحب جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ایس ایس پی موڈل ڈاؤن زخمی ہے اور دیگر ایلکار بھی زخمی ہے جو اس طرح کی مشتعل ہوئے ہیں بکلا کیا ان کے جانب سے ان کے اوپر کوئی مقدمات بنایا جائیں گے ان کے اوپر کوئی کیسز دائر کی جائیں گے بلکل اس کا فیصلہ ابھی ہم کرتے ہیں اس کے اوپر ابھی جو ہمارا بندہ ہاسپٹل میں ہے اس کی سیچویشن دیکھتے ہیں اس کے بعد کاروائی کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی آئی جو آپریشن فیصل کامران صاحب آپ کے وقت کا شکریہ انہوں نے کہا کہ تہامل کا مظاہرہ کرتے رہیں گے اور اگر کوئی خرابی پیدا ہوگی تو قانون کے مطابق کریں گے